بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مزبان محسن شہزاد مغل اور آپ میرا فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام چودری نصار علی خان صاحب کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے جس کی خبر آج آپ کو دینی ہے اور یہ انتہائی چکا دینے والی خبر ہے اور انتہائی تہل کا خیز خبر ہے کہ چودری نصار علی خان کی ملاقات ہوئی ہے جس سے ملاقات ہوئی ہے وہ شخص کون تھا اس ملاقات میں کیا تیہ پایا اور کیا چودری نصار علی خان اگلے پرائیم ایسٹر بننے جا رہے ہیں جی ناظرین اکرام خبر یہی ہے کہ چودری نصار علی خان کو اگلا پرائیم ایسٹر بنایا جا رہا ہے اور یہ خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا دوسرا چودری نصار علی خان صاحب کی ایک گفتگو ہے جو کسی ایک کارنر میٹنگ میں نے گفتگو کی ہے اور وہ میٹنگ منظر آم پر آگئی ہے وہ میٹنگ لیک ہوگئی ہے اس میٹنگ کی کوئی آرڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا اور وہ ریکارڈنگ ہم تک پہنچی ہے اس ریکارڈنگ میں چودری نصار صاحب نے کون کون سی گفتگو کی ہے کیا کیا باتیں کی ہیں نواز شریف کو کتنا ہٹ کیا ہے اور نواز شریف کی ساری بیگرونڈ بتائی کہ وہ لیڈر کیسے بنے ان کو کیسے کی لیڈر کس کس نے کس جگہ پر ان کو سپورٹ کیا اور وہ کس طرح اس مقام پر پہنچے کہ وہ تین دفعہ پرائیم ایفٹر بن گئے بہت ساری گفتگو ہے بہت ساری تحلقہ خیز خبریں ہیں اس میں جو آپ کو دینی ہے اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز جو ہیں وہ موصول ہوتی رہیں تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس الیکشن کی صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جیسے 1985 میں پاکستان میں غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا 1985 میں پاکستان میں ایک ہزار اٹھاسی امیدوار ازاد جیت کرائے تھے اور اس کے بعد پاکستان میں حکومت بنائی گئی ازاد امیدواروں کو ملا کر ایک ازاد حکومت بنا دی گئی تھی اور وہ ایک غیر جماعتی حکومت تھی اور اس حکومت میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے وزیرعالہ تھے اور اس وقت چوہدری نسان علی خان صاحب 1985 میں بھی قومی اسمبلی کے میمبر تھے ایم این اے تھے یہ اس وقت کی بات ہے تو ناظرین اکرام اب وہی سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ایٹی فائی میں ہوا تھا یعنی کہ اب جو مخالفین ہیں جو فیصلہ ساتھ ہیں جو خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ الیکشن اگر کرا دیا تو الیکشن میں خان صاحب کلین سویپ کر جائیں گے تو اس لیے انہوں نے خان صاحب کا حل نکالنے کے لیے جو کل سحیل ورائش صاحب نے خبر دی وہ آپ کو اپنے پچھلے ویلوگوں میں بتا چکا ہوں کہ پھر ان کو خان صاحب کو عدالتوں کے ذریعے خان صاحب کے خلاف فیصلے کروائے گے خان صاحب سے بلے کا نشان چھنا گیا یہ ایک سٹیٹیجی تھی کہ اگر خان بلے کے نشان کے ساتھ میدان میں اتر گیا تو خان تکلین سویپ کر جائے گا تو اس لیے خان سے بلہ چھینو بلہ چھیننے کے لیے یہ پالیسی بھی سامنے آئی کہ چاند ججوں کو فارق کرو جو خان صاحب کے نظریہ سے ملتے جلتی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جن کا نظریہ میچ کرتا ہے اور جو خان صاحب کی باتوں کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ حمایت کرتے ہیں ان کی تو ان ججوں کو فارق کیا گیا انہوں میں پانچ ججتے تین بچگے دور صیفہ دے گئے پھر اس کے بعد اب اس سے اگلی سٹیویشن سامنے آگئی اب اگر بلہ بھی چھین لیا گیا بلہ چھیننے کے بعد اب سچویشن یہ سامنے آئی کہ اب تو ازاد میدوار بھی جی جائیں گے خان نے تو ازاد میدوار میدان میں اتار دیئے اور یہ فیصلہ صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن سب سے زیادہ جو ٹکٹیں تقسیم کی وہ تحریکہ انصاف نے تقسیم کی اچھا ٹکٹیں تقسیم ہو گئیں اس کے بعد یہ منظر کچھی سامنے ایک اور نیا منظر سامنے آگیا فیصلہ صاحب کو سمجھ آگئی کہ خان صاحب سے ٹکٹ بلے کا نشان تو چھین لیا ان کی منتخب سیٹیں بھی گئیں ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے بلے کا نشان جاری نہیں ہوا دوسری طرف ایک کوڑ قانون پاس کر دیا کہ جناب الیکشن کمیشن کی طرف سے جس کو بلے کا نشان دیا گیا ہے جو ازاد میدوار مجیت کے آنے کے بعد صرف اسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں مطلب ازاد میدوار صرف وہیں جائیں گے جن کو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان دیا ہے مطلب ایک تو یہ بات سیدھی سیدھی آپ کے سامنے ہے کہ بلے کا نشان نہیں دیا گیا جو دو ہزار سے زائد پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے امیدوار جو ہیں وہ ازاد امیدوار طریقہ انصاف سے اس طرح پاکستان پورے میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جیت کر آئے گا تو وہ طریقہ انصاف میں شامل نہیں ہو سکتا یہ ایک نیا انہوں نے سازش تیار کی اب اس سازش کا حل جو ہے وہ خان صاحب نے کر دیا ایک تو اس کو سلمان اکرم راجع صاحب نے چیلنج کر دیا تھا کہ وہ ازاد امیدوار نہیں وہ ایک پارٹی کا امیدوار ہے ان کو ازاد کی حصیت دی ہی نہیں جانی چاہیے دوسرا جب ان کو سمجھ آگئی کہ اب ازاد امیدوار جیتیں گے تو ازاد امیدوار جیتنے کے بعد جو ہے ان کو ہم کیسے مینج کریں گے مطلب پہلے تو خان صاحب سے خطرہ تھا کہ وہ جیت جائیں گے ان سے بلے کا نشان چیلنج اب بھی خطرہ ہے کہ ان کے ازاد امیدوار بھی جیت جائیں گے تو اب ازاد امیدوار کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو ہوا پھر یہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ازاد امیدوار جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ نہ جا سکیں گے گیم ڈالو پھر گیم یہ ڈالی گئی جو آپ کو ابھی بتائی ہے کہ طریقہ انصاف کے نامزد امیدوار ازاد امیدوار جیت کر جوائیں گے تو وہ طریقہ انصاف میں شامل ہی نہیں ہو پائیں گے اب یہ ساری وارداتیں آپ کے سامنے ہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بریق وارداتیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں صرف اس لیے ڈالی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کو روکا جائے خان صاحب کے امیدواروں کو روکا جائے خان صاحب کے ایک قومت نہ بن سکے خان صاحب کے حمایت گیافتہ لوگوں کی قومت نہ بن سکے یعنی کہ اب سینیریو جو سامنے آ رہا ہے بننی ایک ازاد حکومت ہے نواز شیف صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ تو خواب چکنا چود ہو چکے ہیں دوسری جانب جو بلاول صاحب خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی خواب جو ہے وہ سمندر میں بھائے گیا پانی میں بھائے گیا نہ وہ پرائیم اسٹر بنیں گے نہ نواز شیف پرائیم اسٹر بنیں گا یہ بات تو تہہ ہے کہ پرائیم اسٹر وہ شخص بنے گا جو ازاد امیدوار ہوگا اور ازاد امیدواروں کو ملا کے ایک حکومت بنائی جائے گی ایک نئے شخص کو پرائیم اسٹر بنا دیا جائے گا جو خود ایک ازاد حسیت سے لیکشن لڑتا ہے اب آپ کے سامنے ساری سیچویشن ہے کہ اب ایک ازاد حسیت سے ایک شخص ہے جس کو جو ہے وہ پرائیم اسٹر بنایا جائے گا اب خان صاحب نے اس مسئلے کا حال نکالنے کے لئے بھی نئی گیم ڈال دی کہ انہوں نے ایک اپنا بندہ لانس کر دیا ہے جو ان کا پچاس سال پر آنا دوست ہے یعنی کہ چودری نصار علی خان صاحب کو عمران خان صاحب کی حمایت حاصل ہے چودری نصار صاحب بعض اوقات کیا کافی دفعہ اس بات کا ذکر کر سکے ہیں کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے کالیج کے فرینڈ ہیں پچاس سال سال پر آنا ان کے ساتھ تعلق ہے اور چودری نصار علی خان صاحب کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب دعوت دے چکے ہیں اپنی تحریک انصاف میں شمولیت کی پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں اور کافی دفعہ انہوں نے پہلے بھی دعوت دیا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یعنی کہ ایک دفعہ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ نون لیگ میں کون سے ایسے سیاستدان ہیں جن کو آپ کھلے عام دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور کون سے ایسے مچور سیاستدان ہیں تو انہوں نے ایک نام لیا کہ جو چودری نصار علی خان ہے وہ ایک مچور سیاستدان ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور تو میں اس کو دعوت دیتا ہوں وہ میرا پرانا دوست ہے اور میں اس کو پہلے بھی دعوت دیتا ہوں اب بھی کھلی اس کو دعوت ہے وہ جن مرضی ہمارے سے شامل ہو سکتا ہے تحریک چودری نصار علی خان صاحب نے مسلمین نون کو چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد وہ ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے اس دفعہ بھی وہ کنفرم جیت گئے اپنی سیٹ کوئی بھی ان کو ہلا نہیں سکتا ان کے اپنے ہلکے سے تو ازاد حصیت سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے خان صاحب نے ان کو تب بھی دعوت دی لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ازاد حصیت سے جیت کر جیت کر آنے کے بعد خان صاحب کے ساتھ شمولی تختیار کریں گے وہ یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو کسی کی پارٹی کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ وہ مسلمین قنون کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اگر ان کو مسلمین قنون ٹکٹ نہیں دیتی تو وہ ازاد حصیت سے بھی ان کی اتنی ورث ہے وہ الیکشن تب بھی جیتیں گے نہ وہ تحریکہ انصاف کی ٹکٹ کی سر پر الیکشن جیتیں گے نہ نون لڑ کی ٹکٹ پر ازاد حصیت سے جیتیں گے اپنی ورث بنائیں گے اور جانا انہوں نے الٹی میٹرلی خان صاحب کے ساتھ ہے یہ دو بات ہے یہ باتیں وہ پہلے کر چکے ہیں دوسرا ناظرین کرام چودری نصار علی خان صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں انہوں نے بہت ساری انکشافات کی ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی ٹوٹل بیگرونڈ بتا دیا وہ گفتگو جو ہے وہ انتہائی تہل کا خیز ہے اس میں بہت ساری انکشافات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف تو لیڈر ہی نہیں تھا یعنی کہ کامرن خان نے ایک دفعہ چودری نصار صاحب کا انٹریو کیا اور انہوں نے چودری نصار کے موز سے یہ بات اگلوانے کی کوشش کی کہ وہ یہ بات کر دیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک نظریاتی لیڈر نہیں ہیں ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی آڈیولوجی نہیں ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے لیڈر ان کو سمجھا جائے جیسے عمران خان ایک نظریاتی لیڈر ہے اس کے پیچھے یعنی وہ صرف تحریکہ انصاف کا چیرمن نہیں ہے اور تحریکہ انصاف ایک پارٹی نہیں ہے اور عمران خان ایک شخص نہیں ہے عمران خان ایک نظریہ ہے تحریکہ انصاف ایک نظریہ ہے تحریکہ ختم ہو جاتی نظریہ ختم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ تحریکہ انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن انہوں کو پتہ ہے کہ جو عمران خان نظریہ دے گیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا یہی چیز انہوں نے اگلوانے کی کوشش کی کہ آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف نظریاتی لیڈر نہیں ہے تو تب انہوں نے بڑی بات گول مول کی کہ چلو کیمرے پہ بیٹھا ہوں تو میں یہ باتیں نہ کروں تیس پینتی سال ان کے ساتھ رہا ہوں تو ان کے خلاف ظاہر جس بندے کا پرانہ تعلق کرے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے خلاف نہ بولے اور یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ تعلقات ختم ہونے کے بعد کسی کے بارے میں نیگٹیو بات نہ کرے کیونکہ تعلقات ختم ہونے کے بعد ہی انسان کی اصل حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ تعلقات ہی ہوتے ہوئے تو سب بلے بلے کرتے ہیں سب واہ واہ کرتے ہیں تو تعلقات ختم ہونے کے بعد کون ایسا شخص ہے جو خلاف بولتا ہے اور تعلقات ختم ہونے کے بعد بھی جو تعریف کرتا ہے وہ بڑا شخص ہوتا ہے تو چودری نسار صاحب نے ایسا ہی کیا انہوں نے کوئی ان کے خلاف بات نہیں کی لیکن جو اب آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں انہوں نے سرا سر یہ بات کر دی ہے کیونکہ وہ آف دیرکار تھی ان کو تنی پتا تھا یہ پبلک ہو جائے گی تو چودری نسار صاحب نے یہ بات کیا کہ نواشیف میں تو لیڈر بننے کی اہلیت ہی نہیں تھی اس کو تو ہم تین چار لوگوں نے سارا کچھ سکھایا ہم تین چار لوگوں نے اس کو دعو پیچ سیاست کے سکھائے ہم نے اس کو بتایا کہ سیاست کیسے کرنی ہے تو سیاست تو اس کو ہم نے سکھائی اور وہ پہلے ہمیشہ سے ایک نواشیف کی خوبی یہ تھی کہ وہ سیکھتا تھا وہ لرن کرتا تھا وہ ہر چیز پر مشورہ کرتا تھا لیکن نواشیف جب دو تین دفعہ پرائمیسٹر بن گیا تو نواشیف تو فیرون بن گیا تھا نواشیف صاحب کے تو موہ پر فیرون نظر آتا تھا جب ان سے تنقید کرتے تھے تو یہ بات چودری نسار صاحب نے آوندہ ریکارڈ کہی ہے یہ بات کامنا خان صاحب کے پروگرام میں بھی کہی ہے کہ نواشیف کے موہ پر فیرون نظر آنے لگ گیا تھا مطلب پہلے ہم جب اختلاف کرتے تھے تو نواشیف سنتا تھا وہ نواشیف کہتا تھا کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ عمل بھی کرتا تھا اب اگر نواشیف سے ہم اختلاف کرتے تھے یعنی اب یہ تیسری دفعہ پرائمیسٹر بنے ہیں دو در تیرہ سے اٹھارہ کے ٹرنیور میں تو جب ان کو اس دور میں ہم اختلاف کرتے تھے تو وہ ایک تو بات بھی نہیں مانتے تھے اور اوپر سے ان کے چہرے سے فیرون نظر آتا تھا کہ اب لگتا ہے انہوں نے کو فیرون ہی اتا گیا یہی وجہ سی کہ انہوں نے پاکستان مسلم لگ نون کو چھوڑ دیا تو یہی بات انہوں نے کی کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی دوسرا انہوں نے ایک بہت بڑا پوائنٹ اٹھایا اس میں انہوں نے کہا جی جب ہم 1985 کا الیکشن لڑے تھے اس کے بعد 1988 کا الیکشن لڑا جو عوامی اتحاد جو بنایا گیا تھا جو جمہوری اتحاد بنایا گیا تھا انہوں نے نواشیف صاحب نے ان کے ساتھ تین چاڑ اور جماعتیں ملی اتحاد بنا 1988 میں اور بینظیر بٹو کے خلاف یہ الیکشن لڑا گیا بینظیر بٹو سے الیکشن کو جیت گئی تھی پاکستان مسلم لگ نون ہار گئی تھی اس کے بعد 1990 میں ایک الیکشن ہوا اس میں جو ہے وہ نواشیف صاحب جیت گئے تھے تو نواشیف صاحب نے جو بینظیر بٹو کے خلاف بیانیاں بنایا تھا اس وقت کے اس دور میں تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہم طبیہ باتیں کرتے تھے ہم خود اس کمپین کا حصہ تھے ہم نے ہی ان کو مشورے دیئے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں تو نواشیف طب کہتے تھے کہ جی بینظیر ایک خاتون ہے اور خاتون جو ہے اپنے محرم کے بغیر خانہ کعبہ میں جا کے عمرہ بھی نہیں کر سکتی جو خاتون ہے وہ بغیر پردے کے باہر بھی نہیں آ سکتی ایک خاتون جو ہے وہ اپنے نام محرموں کے درمیان کھڑے ہو کہ اتنے بڑے جلسوں سے تقریریں بھی نہیں کر سکتی تو جو نواشیف نے اس کے بینظیر کے خلاف بیانیاں بنایا تھا وہ بیانیاں ہی یہ تھا کہ خاتون کارڈ چلایا تھا کہ ایک خاتون کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے یہ ایک اسلامی جب مڑیہ پاکستان ہے اور اس میں خاتون کیسے ہی اتنے بڑے جلسے کر سکتی ہے وہ پبلیکلی آکھ اتنا بولے اور ایک خاتون کی تو آواز سننا بھی گناہ ہے نامحرم کی یہ باتیں تب کرتے تھے نواشیف صاحب تو انہوں نے یہ بات کی کہ نواشیف صاحب کو آپ کو یاد کرائے کہ آپ اس وقت بینظیر کی دفعہ آپ کو بڑے اسلامی قوانین یاد تھے تو اب جب آپ اپنی بیٹی کو لانچ کر رہے ہو تو آپ کی بیٹی کی دفعہ آپ کو اپنے قوانین یاد نہیں آتے کہ آپ کی بیٹی خاتون نہیں ہے وہ تو بڑے بڑے جلسوں میں جاتی ہے آپ اس کو ساتھ لے کر جاتے ہو آپ تو اس کو پہلے تقریر خود کرتے ہو تو بعد میں اس سے تقریر کروا کہ اس کو اپنی لیڈر نامزت کر رہے ہو کہ آپ کے بعد مسلم لگنون کی لیڈر وہی ہے تو اگر بینظیر بوٹو پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی تو تب آپ کو کیا تقلیف تھی اپنی بیٹی کو نامزت کر رہے ہو تو اب سارے قانون بول گیا ہے سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے بہت دولائی کی ان کی نواشیف صاحب کی اس آڈیو میں اور یہ بڑی تحلقہ کے خبریں ہیں ناظرین کرام آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لازمی کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ابھی کے لیے اتنا ہی مزید آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اللہ حافظ